تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو بات کریں گے اکشیر سپین ٹیکس کی کورٹن سیکٹر کی کمپنی کی اس سٹاک میں کسولیڈیشن چل رہی ہے کبھی ریلی ہوتی ہے کبھی گرابڈ ہوتی ہے تو آئی اس کا نیلسز کرتے ہیں شیئر ہولڈنگ کا پیٹرن اور ٹیکنیکل چارٹ بھی سٹڈی کرتے ہیں نئے آئے ہو ہمارے چینل کو پٹا پٹا سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے دوستو اس کا مارچ کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن دیکھو پہلے فیبری کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں اور دیسمبر کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھو دیسمبر کے بعد فیبری میں کمپنی کے جو ریٹیلر تھے ان کی یہاں پہ جو ہے وہ بڑی جو ہے کہہ سکتے ہو کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ بائنگ دیکھنے کو ملی تھی دیسمبر 23 میں دیکھو ریٹیلر کا سٹیک 62.44 پرسنٹ تھا even last one year کا ڈاٹا دیکھ لو ہم آپ کو تھوڑا ڈٹیل میں ہی بتا دیتے ہیں آپ کو لے چلتے ہیں منی کنٹرول کی سائٹ پہ یہاں سے آپ کو تھوڑی اور کلیریٹی ہو جائے گی اور اس کا جو شیئر ہولڈنگ پیٹرن وہ کلیر ہو جائے گا اس میں دکت کیا چل رہی ہے دوستو جب پرموٹر بائی کرتے ہیں جب اپا یا ایز بائی کرتے ہیں تو پھر اس سٹوک میں تیجی کے چانسز بنتے ہیں لیکن دوستو جب کوئی پرموٹر سیلنگ کرتے ہیں تو پھر اس سٹوک میں جو ہے وہ آپ کو گرابٹ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ پرموٹر کی جو سیلنگ ہو رہی ہے اس کا جرور کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے تو اس لیے پھیر میں پینک میں بہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سیلنگ دیکھنے کو ملتی ہے تو اکشر سپینٹیکس کے سٹوک میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے پرموٹر کی ہولڈنگ دیکھو جو کنٹینوس لی کم ہو رہی ہے جبکہ ریٹیلر کا سٹیک جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو یہ ہم آپ کے ساتھ جرور شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی کلیریٹی ہو جائے تو آئیے لے چلتے ہیں اس کے شیئر ہولنگ پیٹرن پہ سیدھا تاکہ آپ کو تھوڑا اور کلیر ہو جائے یہاں پہ دیکھو نمبر تو ابھی اس کے آئے نہیں ہیں دوستو کارٹرلی جلدی ہی کامپٹی کے نتیجے بھی آ جائیں گے اور تھوڑی کلیریٹی ہو جائے گی سب سے پہلے اس کا شیئر ہولنگ پیٹرن ہی دیکھ لو دوستو چلو دیکھو یہاں پہ جو پہلے پرموٹر کا سٹیک ہے وہ دیکھ لو یہ مارچ 23 سے لے گے مارچ 24 تک کا ڈاٹا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مارچ 23 میں جو پرموٹر تھے ان کی ہولنگ تھی 43.75% چلو مارچ 23 میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو جون 23 میں بھی سیم تھی اور سبتمبر تک کوئی دکت نہیں تھی لیکن دیکھو دسمبر 23 میں پرموٹر نے بڑا مال سیل کیا ان کی ہولنگ جو ہے 37.57% رہ گئی ایون مارچ 24 میں اور بھی گر گئی ہے 12% کے رونڈ ان کی ہولنگ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے تو یہی دیکھت ہے دوستو جس کے قارن اس سٹاک میں گرابٹ ہو رہی ہے کیونکہ جب پرموٹر ہی مال بیچیں گے تو کون یہاں پہ بائنگ کرے گا ایپی ایز کی ہولنگ تو پہلے ہی بہت ہی کم ہے جیسے ہم نے آپ کو بتائی دیا ایپی ایز کی ہولنگ بہت زیادہ کم ہے اس لیے دوستو اب اس سٹاک میں تھوڑی دکھتیں رہ سکتی ہیں کیونکہ پرموٹر اپنا مال بیچ رہے ہیں تو خرید کون رہا ہے ایپی ایز تو خرید نہیں رہا کون خرید رہا ہے تو خرید رہا ہے ریٹیلر اب یہاں پر ریٹیلر کا سٹیک بھی دیکھو پبلی کا سٹیک دیکھو پبلی کا سٹیک دیکھو کانٹینوسلی بڑھا ہے تو مطلب پرموٹر نے کیوں سیلنگ کی ہے یہ پتہ نہیں فانڈریز کر رہے ہیں جا کیا کر رہے ہیں یہ بھی دکت ہے بالی بات ہے لیکن جو ریٹیلر ہے وہ اس میں کانٹینوسلی بڑھتے جا رہے ہیں ان کی ہولنگ دیکھو مارس 23 میں 56% تھی جو کہ 87% ہو گئی ہے تو یہی دیکھت دوستو اس سٹاک میں ابھی تک دیکھنے کو مل رہی ہے تو جب تک پرموٹر کریداری شروع نہیں کریں گے جہاں اپیز کریداری نہیں شروع کریں گے تب تک اس سٹاک میں کنسولیڈیشن رہ سکتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے ریزلٹس تو ریزلٹس جب آئیں گے اس کے بعد ہی کلیریٹی ہو پائے گی تو اس سٹاک میں کیا ٹرینڈ رہ سکتے ہیں لور لیول پر 2 کا لیول ایک سٹرانگ سپورٹ جون ہے یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے جب تک ٹو کا لیول نہیں ٹوٹتا ہے تب تک کوئی بڑی گرابڑ کی پوسیبیلٹی یہاں پہ نہیں دکھ رہی ہے اور وان دیئر کا پیٹرن دیکھ لو اب یہ جو سٹاک ہے باٹم پورمیشن کر رہا ہے اراؤنڈ 2 to 2.50 تو ایک اچھا ٹرینڈ جرور ہے بیلویشن بائز اور پنڈامینٹل آروی پرسنٹیز بھی سٹرانگ ہے تو آنوالے کوارٹر کے نمبرز پر فوکس کرنا بہت ہی جروری ہے تینکس کین دوستو پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر کے جائیں تینکس کین